دوستو اب اس ویڈیو میں جانوگے ایک جین کا امیزنگ ایونٹ کہ ایک جین کی وجہ سے ایک شخص صحابیت کے درجے سے فائز ہوئے حجرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نریشن ہے انہوں نے کہا کہ ایک جین تھا جو میرا تابع ہو گیا میرے زیر تحت ہو گیا اور وہ جین مجھے آئندہ کی خبریں بتانے لگے اور جو کل ہونے والا تھا اس کے بارے میں مجھے خبر دینے لگے اور میں لوگوں کو وہ خبریں بتا کر نظرانی حصول کیا کرتا تھا حجرت سواد بن قارب نریٹ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے میں سو رہا تھا اور اس جن نے مجھے آ کر کے جگایا اور کہا کہ اٹھ اور ہوش میں آ اگر تجھ میں کچھ عقل ہے کچھ شعور ہے تو یہاں سے چل اور بنی حاشم کے سردار کے دروار میں حاضر ہو کر ان کا دیدار کر جو لوئی بن غالب کی اولاد میں پیغمبر ہو کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں حجرت سواد بن قارب کا پورا اسٹیٹمنٹ تاریخ کی صفات میں ابھی بھی موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ مسلسل تین راتیں ایسی گزری کہ میرا یہ جن مجھے نین سے جگاتے رہے اور برابر یہی کہتے رہے یہاں تک کہ میرے دل میں اسلام کی محبت علفت اور چاہت پیدا ہو گئی اور میں اپنے گھر سے نکل کر روانہ ہو کر کے سفر کر کر کے مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے مجھے دیکھ کر کے خوش آمدید کہا مرحبہ کہا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ کس سبب سے تم یہاں آئے ہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی تعریف میں آپ کی مدہ میں ایک قصیدہ لکھا ہے پہلے آپ اس کو سن لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو چنانچہ میں نے پورا قصیدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مدہ میں میں نے نظم کیا تھا پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سنایا جس قصیدہ کے آخری شیر کا مطلب ہے یعنی آپ اس دن میرے شفی بن جائیے جس دن آپ کی سوا سوات بن قارب کی نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا نہ کوئی نفع پہنچانے والا ہوگا قیامت کے دن پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو پتہ چلا کہ یہ ہے قسمت یہ ہے مقدر کی بات کہ اگر اللہ کی رحمت جوش میں آئے تو انسان کی قسمات انسان کو مکمل طور پر کامیاب بنانے کے لیے بہانے دھونتے رہتی ہے ریفرینس ہے الکلام المبین پیج نمبر ایڈی سون بہوالہ بیحقی یعنی بیحقی کے حوالے سے الکلام المبین پیج نمبر ایڈی سون میں یہ ایوینٹ اگزسٹ کرتا ہے موسیقا موسیقا